ایک اوربیٹل کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ اس کی انرجی کتنی ہوتی ہے؟ ان سوالات کا جواب ڈیفرنٹ سائنٹسٹ نے دینے کی کوشش کی ہے ڈیبروگائلز ڈوال نیچر آف میٹر ڈیبروگائل نے یہ بتایا کہ مائکروسکوپک پارٹیکل جیسا کہ الیکٹرون پروٹان یا پھر نیوٹرون ڈوال نیچر رکھتے ہیں وہ ویو اور پارٹیکل نیچر شو کرتے ہیں ڈیبروگائل کے مطابق ایک الیکٹرون کی موشن ویو لائک ہوتی ہے اس کی کوئی پارٹیکلر ڈریکشن نہیں ہوتی اور یہ ویو لائک موشن میں ٹریول کرتے ہیں ریوال کرتے ہیں آراؤنڈ دار نیکولیس شیروڈنگر ویو ایکویشن شیروڈنگر نے آربیٹل کی شیپ بتانے کی کوشش کی ہے اس نے کسی آربیٹل کے اندر الیکٹرون کی موشن اس نے الیکٹرون کی انرجی اور الیکٹرون کا نیوکلیس سے ڈسٹنس کیتنا ہے وہ بھی بتائی ہے شیروڈنگر کے مطابق تو یہاں شیروڈنگر نے یہ بتانے کیا کی کوشش کی ہے کہ الیکٹرون کی ایکزیکٹ پوزیشن نہیں معلوم کی جا سکتی ہم اس کی پروبیبلیٹی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پروبیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا گیس ہم ایک گیس لگا سکتے ہیں ایک اندازہ لگا سکتے ہیں شیروڈنگر نے ہائیڈوجن کی اگزمپل لے کے یہ بتایا ہے ہائیڈوجن میں ایک الیکٹرون کا نیوکلیس سے فاصلہ کم از کم فاصلہ ہے وہ ہے 0.053 نینو میٹر بورز اٹامک موڈل بور نے بھی ایک اوربٹل کی شیپ بتانے کی کوشش کی ہے اس نے اپنا اٹامک موڈل پیش کیا تھا ان 1913 میں تو یہاں پہ بوہر پروائیڈ کنسیپٹ آف سرکولر آر بٹل تو بوہر نے ہمیں سرکولر آر بٹل کا کنسیپٹ دیا کہ آر بٹل کی شیپ سرکل کی طرح ہوگی اور آلسو کیلکولیٹڈ اٹامک ریڈیس آف فاسٹ آر بٹ آف ہائیڈوجن اور ہائیڈوجن لائک ایٹمز جیسا کہ ہیلیم یا لیتھیم ہیں ان کے لیے بھی اس نے اٹامک ریڈیس فائنڈ آؤٹ کیا نمبر وان اس نے آر بٹل کی شیپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ سرکولر ہے اور دوسرا اس نے ہائیڈوجن اور ہائیڈوجن سے ملتے جلتے اٹم جیسا کہ لیتھیم ہے ہیلیم ہے ان کا ریڈیس بتانے کی کوشش کی جو کہ فاسٹ ریڈیس تھا نیوکلیس کے جو قریب پہلا ریڈیس ہے وہ بتانے کی کوشش کی 0.053 نینو میٹر ہے تو ان تمام سائنٹسٹ کی تو ان تمام سائنٹسٹ کی ایکسپلوریشن یا سٹڈیز سے پتہ چلا کہ آر بٹل کیسا ہوتا ہے اور بٹل دہ تھری ڈیمینشنل ریڈن آراؤنڈ دہ نیوکلیس پرابیلیٹی آف فائنڈن دہ الیکٹرون دہ نائنٹی فائی پرسنٹ دہ تھری ڈیمینشنل ریڈن یہ تھری ڈی ریڈن ہے کسی نیوکلیس کے گرد جہاں پہ الیکٹرون پائے جانے کی پرابیلیٹی میکسیم ہوتی ہے اور یہاں الیکٹرون پائے جانے کے چانسز پچانوے پرسنٹ ہوتے ہیں اس حلقے کو اس باؤنڈری کو اور بٹل کا نام دیا جاتا ہے تو یہ تھری ڈیمینشنل پاتھ ہوگا اور بٹ کیا ہے دہ فکسٹ سرکولر پاتھ فالوڈ بائی این الیکٹرون وائل ریوالونگ اراؤنڈ دہ نیوکلیس اسے ہم اور بٹ کہیں گے اور بٹ ایک سرکولر پاتھ ہے فکس سرکولر پاتھ ہے یہ ویو لائک نہیں ہوتا جس میں الیکٹرون ٹریول کرتا رہتا ہے اس سے ایسا ہلکہ بھی بولتے ہیں جہاں پہ چارجز کا سپریڈ ہوتا ہے جہاں پہ الیکٹرون میکسیمم چانسز ہیں کہ پائے جاتے ہیں اور بٹل میں الیکٹرون پائے جانے کے چانسز نائنٹی فائی پرسنٹ ہیں جبکہ آر بٹ کے اندر الیکٹرون پائے جانے کے چانسز ہنڈر پرسنٹ ہونے کی جانب ہوں گے کوانٹم نمبرز کوانٹم نمبرز کیا ہوتے ہیں کوانٹم نمبر جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کوانٹا کہتے ہیں سمال پارٹیکلز کو جیسا کہ فوٹان یا پھر الیکٹرون کے لیے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے تو کوانٹم نمبرز یہ سبسیڈری نمبرز ہوتے ہیں جو استعمال کیا جاتے ہیں تو آئیڈنٹی فائی شیل شیل کس طرح کے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے سب شیل کو جاننے کے لیے اور اوربٹلز کو جاننے کے لیے اور کوانٹم نمبرز میتھی میٹیکلز نمبر ہیں یا میتھی میٹیکل سلوشن ہے جسے شروڈنگر نے پروائیڈ کیا اور کوانٹم نمبر کے بارے میں جو زیادہ ایکسپلوریشن ہے یا سٹڈیز ہیں وہ شروڈنگر کی کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ کوانٹم نمبر ایکٹ ایز این آئیڈنٹیفیکیشن لیبل یہ آئیڈنٹیفیکیشن لیبل کا کام کرتے ہیں یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ آربٹ کون سا ہے یہ شیل کون سا ہے ڈسکرائبنگ الیکٹون کمپلیٹلی الیکٹون کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرتا ہے الیکٹون کی اینرجی کتنی ہے الیکٹون کہاں پہ لوکیٹ ہیں یہ ہمیں کوانٹم نمبر سے پتا چلے گا ٹائپس آف کوانٹم نمبر کوانٹم نمبر کی ٹائپس پراپرٹیز کی بیسس پہ کوانٹم نمبر کی چار ٹائپس ہوتی ہیں فاسٹ ہے پرنسپل کوانٹم نمبر سیکنڈ ہے ایزیموتھل کوانٹم نمبر میگنیٹک کوانٹم نمبر اور لاسٹ ہے سپن کوانٹم نمبر پرنسپل کوانٹم نمبر جیسا کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے امپورٹنٹ کوانٹم نمبر ہے جو ہمیں بتائے گا that different energy levels in hydrogen atom are represented by N جو کہ ہمیں energy level کے بارے میں بتائے گا مثال کے طور پر انداز سٹارٹنگ ہائیڈوجن کی سٹڈی کی گئی لہٰذا ہائیڈوجن میں جو energy levels ہیں کے بارے میں بتاتا ہے جسے ہم N سے represent کرتے ہیں آج کل جتنے بھی ایٹم ہیں ان کے لیے یہ N نمبر ہی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ positive integers ہوتے ہیں information provide کرتے ہیں ایک ایٹم کے شہل کتنے ہوں گے کیسے ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں یہ information دے گا ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ quantum numbers values are in whole numbers ان کی value whole number میں ہوں گی 1.0 0.05 اس طرح سے کوئی digit نہیں ہوگا whole number ہوگا 1 2 3 4 values are in whole number starting from 1 to infinity اور ان کی value 1 سے ہی start ہوں گی اور infinity تک جائیں گی تو یہاں mathematically ہم اسے N سے show کر رہے ہیں N represents the integers 1,2,3 سے infinity تک یہ non zero value ہوتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ principal quantum number shell کے بارے میں بھی بتاتا ہے اگر principal quantum number کی value 1 ہو تو یہ case shell رہے گا اور اگر principal quantum number کی value 2i تو L shell 3 کے case میں M shell اور 4 کے case میں N shell رہے گا significance of principal quantum number identification of shells shell کی شناخت کرتا ہے کہ کون کون سے shell ہیں measurement of size of orbitals اور shell orbit یا shell کا size ہمیں بتاتا ہے اور calculation of energy of an electron کسی بھی orbital کے اندر یا shell کے اندر ایک electron کی energy کتنی ہوگی یہ بھی ہم calculate کر سکتے ہیں with the help of principal quantum number calculation of number of electrons کسی shell میں electron کی تداد یا اس کے number کو بھی calculate کر سکتے ہیں with the help of principal quantum number اگر N1 ہو تو یہ case shell ہوگا اور case shell میں 2nd square فارمولے سے maximum 2 electron ہوں گے اور N2 کے case میں L shell رہے گا اور L shell میں maximum 2nd square سے 8 electron ہوں گے اور N3 کے case میں M shell رہے گا اور M shell میں maximum 18 electron آ سکتے ہیں اور N4 اگر ہو تو N shell ہوگا اور N shell میں maximum 38 electron آ سکتے ہیں خ Anderson اور طاκ ڈاخ رہ مچوا سکتے ہیں مجھے پتانئی